دوستو کہ آپ بھی ہزبنڈ وائف کے بیچ ہر سمیں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں آپ کے پتی آپ کو بلکل بھی نہیں سمجھ پاتے نہیں آپ کی کسی بات کو سمجھتے ہیں نہیں مانتے ہیں آپ پریشان ہو چکے ہیں اس رشتے کو لے کر کی ہر سمیں اگر لڑائی جھگڑا ہی گھر کے اندر رہے گا تو اس کا اثر بچوں پر بھی پڑنے لگے گا دوستو اگر آپ کے پتی آپ کو نا پسند کرتے ہیں آپ کو بلکل بھی نہیں سمجھتے آپ اس بات کو لے کر ہر سویں اداس رہتی ہیں پریشان رہتی ہیں یہاں تک کہ آپ کے پتی آپ کے ساتھ مارکریٹ بھی کرنے لگے ہیں آپ کے ساتھ رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتے آپ کو طلاق دینا چاہتے ہیں دوستو آپ اپنے پتی سے بہت پیار کرتی ہیں آپ اپنے پتی کو طلاق نہیں دینا چاہتی پتی کے ساتھ ہی اپنا پورا جیمن بیتانا چاہتی ہیں تو دوستو اس کے لیے کچھ وشیکن ٹوٹکے اپائے کا سہارا لے کر آپ اپنے ٹوٹتے رشتے کو بکھرنے سے بچا سکتی ہیں دوستو پتی پتنی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے چھوٹی بہت نوک جھونک چلتی رہتی ہے لیکن دوستو جب یہ لڑائی جگڑے ہاتھ سے زیادہ بڑھ جائے تو بہت زیادہ سمسیوں کا سامنا کرنا بڑھتا ہے دوستو اگر آپ پتی پتنی کے بیچ پیار بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ پتی کا وشیکن کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے پتی کو اپنے کابو میں رکھ سکتے ہیں اگر پتی نہ پسند کرتے ہیں آپ کو کسی اور کو پیار کرنے لگے ہیں تو دوستو انہیں وش میں کر کے آپ پتی کو اپنا گلام بنا سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں صرف ایک پتی کی فوٹو سے آپ کس طرح گھر بیٹھے پتی کا وشیکن کر سکتے ہیں دوستو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وشیکن کریا کو آپ کو کس دن اور کس طرح سے کرنا ہے دوستو اگر آپ اپنے پتی کو گلام بنانا چاہتی ہیں پتی کو وش میں کرنا چاہتی ہیں اس وشیکن کریا کو آپ کو منگلوار سے شروع کر کے لگتار پانچ دنوں تک کرنا ہوگا جس بھی منگلوار سے آپ اس وشیکن کریا کو ارم کرنے جا رہے ہیں اس دن سنان عدی سے نرویت ہو کر آپ شد ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے گھر میں کسی ایک آنستان پر جا کر آپ کو بیٹھ جانا ہے اور کسی اونچے ستان پر آپ اپنے پتی کی ایک فوٹو کو رکھ لیں اور اس کے سامنے آپ کو ایک دیا جلانا ہوگا اور ایک سوپاری آپ کو رکھنی ہوگی دوستو اس کے بعد ایک منتر آپ کو بتاتے ہیں اس منتر کا ایک کیاون بار آپ کو جاپ کرنا ہوگا دوستو منتر ہوگا اوم نمو اچھا روپینی مم وشیک کارنے نمہا دوستو منتر جاپورا ہونے کے بعد اس سوپاری کے اوپر تین بار فوک مارے اور اس سوپاری کو لزا کر کسی منتر کی سیڑھیوں پر رکھ دیں دوستو واپس گھر لوٹائیں اور پیچھے مڑ کر بلکل بھی نہ دیکھیں دوستو گھر آنے کے بعد آپ پتی کی فوٹو کو اٹھا کر اسی منتر کا ایک سویک بار جاپ کریں اور اس کے بعد دوستو اس فوٹو کو اپنے ہی شیرنگکس میں رکھ لیں دوستو اگر آپ اپنے پتی سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتی ہیں پتی کو گلام بنانا چاہتی ہیں پتی پتنی میں پیار بڑھانے کے کچھ اپائے ٹوٹ کے جاننا چاہتی ہیں تو دوستو فوٹو سے گھر بیٹھے وشکن ٹوٹ کے کا پریوگا وشے کریں کسی طرح کی جانکاری پانے کے لیے ویڈیو سکرین پر دکھائیں ہمارے نمبر پر آپ کول کر کے سمپرک کر سکتے ہیں آپ کی سمسے کا سمدھان آپ کو جل سے جل مل جائے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ شیر روشے کیجئے دوستو تاکہ جو لوگ اپنے ویوہیک جیون میں ہر سمیہ اداس پریشان رہتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جن کے پتی مار پیڑ کرتے ہیں دوستو فوٹو سے وشکن ٹوٹ کے کا پریوکر وہ بھی اپنے اور اپنے پتی کے رشتے کو مجبوط کر سکتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنگ سکتے ہیں